جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اے آئی نے کانٹینٹ رائٹنگ کو انتہائی آسان کر دیا ہے اگر آپ گوگل کی پولیسیز کو دیکھ لے تو اس کے مطابق آپ کا کانٹینٹ ہیومن ریٹن ہونا چاہیے یا اس میں ہیومن ٹچ کا ہونا بہت ضرور ہے ادر وائز آپ کا کانٹینٹ گوگل میں رینگ نہیں کرے گا اور سیم ٹائم پر اگر آپ ٹویٹر پر جا کے دیکھ لے تو بہت سارے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے اے آئی کانٹینٹ ویب سائٹ ڈاؤن گریٹ ہو گئے ہیں ان کی رینکنگ ختم ہو گئے ہیں اس چیز کو کور کرنے کے لیے آپ کو اپنے کانٹینٹ کو پراپرلی آپٹیمائز کرنا ہے اور اپنے کیورٹس پر آپ نے فوکس کرنا ہے اگر آپ ان دو چیزوں پر پراپرلی فوکس کریں گے تو آپ کا کمپیٹیٹر دن میں ہنڈر آٹکل لکھ کے میٹر نہیں کرتا جس کے بیسس پر آپ کا کانٹینٹ گوگل میں رینگ ہوگا کیونکہ گوگل کی رولز کے مطابق آپ کا کانٹینٹ ہیومن کو واج کرتا ہے جس میں ایک بڑا نام ہے سرفر ایسیو لیکن سرفر ایسیو کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ رائٹ ناؤس کی جو کاسٹ ہے وہ ایک نارمل پرسن کے لیے بائے کرنا آنموست امپوسیبل ہو گیا ہے ایک بگنرز کے لیے اسی چیز کو کور کرنے کے لیے میں آپ لوگ کی خدمت میں ملائے ہو ایک ٹول جس کا نام ہے still.io اگر آپ سکرین پر جا کے دیکھیں اور پرائسنگ کو پہلے کمپیر کر لیں کیونکہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جس میں پرائسنگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پورے سال کا آپ کو پڑتا ہے 149 ڈالر جبکہ اگر سیم ٹائم پہ ہم سرفر ایسیو کے جائے تو 96 ڈالرز جو ان کا بیسک پیکش ہے وہ آپ کو پڑتا ہے اگر آپ اس کو منتلی بیسس پہ جاتے ہیں تو 125 ڈالرز آپ کو منتلی پیر کرنا پڑے گا جو بہت ہی ہائی کاسٹ ہے The second main positive point is کہ still.io ایک ایسا ٹول ہے جو کہ لیٹس ریسرچ اور ٹکنیک کو فالو کرتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنی بڑی کمپنی ہوتی ہے اتنے زیادہ وہاں پہ کسی بھی فیچر کو امپروو کرنے میں لگتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک نیو کمپنی کو دیکھیں تو وہ ریگولر بیسس پہ نئے اپ ڈیٹ لے کے آتے ہیں اور میرے اور آپ کی جتنے بھی ریگولیوں میں قویریز ہوتے ہیں اس کے کارڈنگ ہوتے ہیں تو دیٹس وائی still.io جو ہے وہ کچھ چیزوں کو اس وقت تارگیٹ کر رہا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جس میں ایک ہے لسی کے آر content editor and site کا آڈٹٹ ہے اب لسی کے آر جو ہے وہ untapped keywords opportunity سے آپ لوگ کے لئے جو normally کسی دوسرے ٹون میں آپ کو نہیں ملتا اور اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو پورا آپ کے سامنے اس وقت grab show ہو رہا ہے جس میں A to Z بتایا گیا ہے کہ کیسے کام کرتا ہے یہ وہ ٹکنیک ہے جس کے طرح آپ low competitive keyword research کر سکتے ہیں اور جب آپ keyword کو research کریں گے تو یہ آپ کو وہ opportunity دکھائے گا جو کوئی دوسرا ٹول آپ کو نہیں دکھاتا آپ اس کو simple اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام یہاں پہ چینج ہے اور latest information کے مطابق ہے اب میں آپ کو یہ تو ایک ہو گئے LCQR after that content editor آتا ہے and content audit آتا ہے content editor وہ فیلڈ ہے جہاں پہ آپ content کو edit کرتے ہیں یعنی کہ جب آپ content لکھ لیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آیا گوگل کی rules کے مطابق ہے یا نہیں کہ یہ human touches میں ہے یا نہیں جو user keyword پہ information سرچ کر رہے ہیں کیا میں نے ان keyword کو use کیا ہے یا نہیں کیا this is very important so یہ آپ کے content کو optimize کرتا ہے natural language processing کے بیاسس پر اب اس میں کیا ہوتا ہے سمٹی آپ نے content لکھ دیا آج اس کو upload کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو تمام تر data دیتا ہے statistics دیتا ہے کہ اس کا score کیا ہے کونسا keyword اس میں missing ہے کیا چیز آپ کو add کرنی چاہیے title میں کیا missing ہے اور آپ کا competitor جو ہے وہ کیا use کر رہا ہے اور آپ نے کونسا technique کو follow کرتے ہوئے کس چیز کو اپنی website کے اندر use کرنا ہے and then after that the third one is add it add it is very important کیونکہ اگر آپ نے content کی edit نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی website google میں downgrade ہوگی تو find out what NLP terms and important phrases natural language processes جس پہ google کام کرتا ہے اور یہ آپ کو تمام تر data باقے دیتا ہے کہ اتنے words ہے یہ اتنے time use ہویا ہے اور آپ کا content اس کی link اتنی ہونے چاہیے ایٹسکٹر 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 برہ زیادہ time waste نہیں کرتے میں آپ کے سامنے login ہوتا ہو اور آپ کو دکھاتا ہو کہ آپ کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہے بتاتا چلوں کہ right now اس کا discount tougher چل رہا ہے آپ screen پر بھی دیکھ سکتے ہے اس کے علاوہ ایک huge discount ہے جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے description میں ملیے گا آپ اس کو بھی follow کر سکتے ہے جیسے آپ اپنے website پر login ہوں گے تو آپ یہاں پہ بڑا simple interface دیکھنے کو ملتا ہے جس میں audit content in LCKR method ہے lCKR کیا ورڈ تو میں اس کو ok کر لیتا ہوں and I will let you know کہ ہم کس طریقے سے بہترین قسم کا keyword کر سکتے ہے رائیٹ وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ find کر نی ہے so for example یہاں میں ok کرتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں gaming laptop United kingdom country میں میں دیکھنا چاہتا ہوں default setting ہے جس کو آپ shake کر سکتے ہے maximum d a کتنا ہو چاہیے کسی website subscribe کرنا چاہتے وہ ساری چیزیں ہو گئی اور update کر لے اور اس کے بعد آپ find keywords کا button ok کر لیں گے now بہت سارے keywords آئیں گے لیکن یہ آپ کو keyword نکال کے دیں گا جس کی واقعی میں competition کم ہے اور وہ keyword آپ easily find کر سکتے ہے اس کی analyzing ہو گئی ہے ہمارے پاس اور آپ کو دکھائیں گے ان keywords کے اندر کون سے keywords ہے جس کو target کر سکتے ہیں now you can see کہ ہمارے پاس بہت سارے keywords آگئے questions بھی آگئے ہمارے پاس suggested keyword آگئے یہ ساری چیز یہ پہ available ہے ان کا search volume بھی آپ کے سامنے show ہو رہا ہے اب یہاں پہ کچھ filters آپ کو نظر آرہے ہے یہاں سے keywords کو analyze کر سکتے ہے high intent ہو گیا free purchase چیز ہو گیا کمپیرزن اس کے سامنے list آگئے اگر آپ اس کو list میٹ کرنا چاہتے ہے پھر اس کے بعد status وغیر یہاں پہ دیکھ سکتے ہے volume کو آپ دیکھ سکتے ہے like for example مجھے keywords چاہیے جن کی maximum search volume 200 تک ہو یا 100 تک ہو میں apply کر لوں گا جن کی keywords لپ ٹاپ کی طرف جانا چاہتا تو میں گیمن کو کے کر لوں گا ڈی اے میں دیکھ نا چاہتا ہو تو آپ یہاں پہ دی اے کو دیکھ options یہاں پہ available آپ کے سامنے اب اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس آتا ہے content editor کا آتا ہے content editor میں کیا ہوتا ہے content editor کے اندر ہم different چیزوں کو دیکھتے ہے like content google میں کس طریقے سے rank ہوتا ہے یہاں پہ ایک article ہم نے دیا ہوا ہے جس کو آپ دکھا دوں گا like for them write a 500 words unique article on یہ میں سامنے chet gpt content لکھ لے گا اور ہم اس کو copy کر کے وہی پہ utilize کر لیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کون سی چیزیں missing ہے اور کن چیزوں کے best پہ یہ content best ہے تو میرے content یہاں سے copy کیا میں آگئے اس tool کی طرف اور یہاں پہ میں نے اس content کو paste کر لیا paste کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ grab اوپر چلا گیا لیکن یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا content جو ہے وہ optimize نہیں ہے یہ content اور optimize ہو سکتا ہے دوسری بات یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ آپ کسی url سے content کو import کر سکتے ہے آپ competitor کو change بھی کر سکتے ہے اور یہاں مارک complete option بھی آپ لوگ کے لئے available ہے تمام تر چیزیں ہو گئی اب دیکھ کسی کریں گے time devices پر اب یہ مجھے دکھا رہا ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا چلی جس کو آپ content کے اندر لا سکتے ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ show کر رہا ہے کہ body word 627 ہے جب suggested keyword ہمارے پاس کم 2400 سے 4600 کے قریب ہونے چاہیئے paragraph ہمارے پاس 639 ہے اور آپ نے کچھ نو کچھ لکھ لیا تو آپ کا title برابر ہو جائے گا h2 آپ نے لکھنا ہے header 2 یہاں پہ ہونا چاہیے جو کہ missing ہے for example header 2 ہو گیا اس کو ہم change کر لیں گے پھر اگر آپ h2 میں اس طریقے سے رائیٹ تو یہ اس کو بھی cover کر لے ورڈ کہہ رہا کہ آپ نے زیادہ کر دی تو ورڈ ہمیں کم کرنے چاہیے یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ ہیسے سکور بھی بڑھ رہا ہے اور چیزیں بھی یہ ڈور رشی اب اگر آپ کی طرف جاتے ہے تو یہ صحیح ہے یا نہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ ٹریننگ کالر کیورڈ کو کم از کم دو سے بیس ٹائم اس میں ہونا چاہیے تا فورٹی سکس ہنڈر ورڈ میں اتنا نہیں میٹر کرتا تو یہ ورڈ ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ ایٹ کرنے ہے اب یہاں پہ آپ کو کی ایشو آتا ہے آپ چیٹ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں بریف آپ کو بتاتا ہے کیا ہونا چاہیے کیورڈ کے بیس پہ وہاں سے بھی کانٹنٹ آپ کپی کر کے اس کانٹنٹ کو بیس بنا سکتے آپ کے ٹاپ کمپیٹر کے ٹائٹل کیا ہے آپ کے لوگ کیا سوچ رہے پوچ رہے ریلیٹڈ سار چیزیں ساری چیزیں ہو گئی اور یہاں پہ آپ آٹ لائن ہو گیا جو کہ آپ بنائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے لے کے چل سکتے اور اس کے طرح اپنے کانٹین کو بہتر نگ کر سکتا ہے اب اپٹیمائز کانٹین اگزیسن پیج ٹاپ ٹوانٹی کمپیٹیٹر ڈیٹا اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے کانٹین کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں لائک فر اگزمپل میں آپ کے سامنے اوپن کر تو اپنی ویبسائٹ اسماعیل بلاغر ڈاٹ کام اور ہم کسی کانٹین کو اٹھا کے دیکھ ہے کہ یار کمی بیشی ہے تو وہ تمام تر کر لے گا معذرت کے ساتھ اس میں کوئی ایشو آیا ہو اسماعیل بلاغر میں بار ویڈفیکیشن مجھے ہی کرنا پڑتا باقی ہو کا نہیں پتا آپ ٹرائے کر مجھے بتا دی جی گا ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کونٹین دیکھتے ہیں فر ایسی ایسی ویڈفیکیشن لیسٹ یا ایچسنس اپرویول والا یہ کر لیتے ہیں اور اس یوریل کو میں کپی کر لوں گا اور اس کو میں پہ پیسٹ کر لوں گا اور پہ پیسٹ کر گا اس کا کیا پروش ہے میں اس کو پہ کپی کر لیتا ہوں لنک کو گیٹ ایسی اپرویول فاسٹر ٹھیک ہے یہ میں نے دیا میں اس کو پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان آویلیبل ہے انگلیش لینگویڈ ڈسٹرپ انلٹی آزویال پاکستان بکاس میں پاکستان سے ہوں تو میں اس کو پاکستان میں ہی رنگ دیکھنا چاہتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے کہ اس وقت چلی ہے آڈٹ اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن میں آپ کو دکھاتا چاہتا ہوں گا کہ سٹرانگ بی کیورٹس ہونے چاہیے جو کہ نارمالی بولڈ ہم میسنگ کرتے ہے اگر آپ دیکھیں میرا بلکل زیرو ہے آئیڈل کاؤنٹ وہ یہ ہونا چاہیے تھا میں نے کہی پر بھی ایڈ نہیں کیا اور یہ مجھے باقی بتا رہا ہے ایکشن لینا ہے اس چیز پر اور اس کے علاوہ مجھے یہ کریکٹر بتا رہا ہے کہ ڈسکرپشن کے اندر کتنی ہونی چاہیے تو اگر آپ یہ ساری چیزیں جو کور کر لیتے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کونٹنٹ گوگل میں رینگ ہو جاتا ہے اب دیکھیں مجھے بتا رہا ہے کہ فرس پوزیشن پر ہی آتا تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اس ایڈیا ہوگا کہ کیسے یہ ٹول کام کرتا ہے اس ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ اگر آپ چاہے کہ آپ اس کا ٹرائل ورڈن بھی یوز کر سکتے ہے آپ کو ایک روپیہ نہیں کر لے نہ چاہے تو آپ بائے نہ کر کوئی ایشو ہو تو آپ کمپنی کو ڈائریکل بھی اپروچ کر سکتے ہے آئی آپ کو کنٹنٹ اپنیزیشن کی ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند لائک کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ پھر